ساڑھے پانچ بجے اندھ فجر کا وقت تھا اندھیرہ چھٹ رہا تھا بھاری بوٹوں کی دھومت ایک بات پھر اسی علاقے میں گونجنے لگی جہاں ایک سال پہلے آپریشن ہوا تھا بگر اس بار حدف نائن زیرو نگی تھا رینجرز کی دست زائد موبائلز اور اتنی ہی تعداد میں موٹر سائیکلز گوینگ کمانڈر کرنل فیسل کی سربراہی میں عزیز آباد پہنچی بھاری نفری سے نائن زیرو کے اطراف کی تمام گلیاں بند کر دی گئیں کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی اس بار یہ ایکشن بدنام ٹارگٹ کلر کاشف ارف ڈیویڈ کی نشاندہی پر ہوا یہ پوائنٹیشن پر کیا گیا محمد کاشف ارف ڈیویڈ جس کا تعلق جو ہے محتیدہ قومی مومنٹ سے ہے اور پھر وہ مطلوبہ مقام تک پہنچ گی گئے تالہ توڑا تو باہر سٹیوشن سینٹر دکھنے والا مقام اندر سے مولے تھپیاروں کا گودام نکلا دو گھنٹوں کی کارروائی کے بعد راستے کھول دیئے گئے اور ایک مشکوک شخص کو حراست میں لے کر رینجر سیلکار روانہ ہو گئے موسیقی موسیقی